بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیا ریزلٹ آ گیا ہے بہت سے طلبہ کا یہ کوسٹن ہے اور کمرس میں بھی پوچھتے ہیں اس کے علاوہ بھی سٹورنٹس کو ایک تجسس ہے کہ ریزلٹ کا کیا بنا ہے کب تک ریزلٹ آئے گا اس کے مطلق تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اب جو ریزلٹ کی بات ہو رہی ہے وہ سپرنگ دوہزار بائیس کی بات ہو رہی ہے یعنی بہار دوہزار بائیس کے جو پیپر ہوئے تھے اس کا ریزلٹ کب آ رہا ہے تو اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں اصل میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ ریزلٹ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ریزلٹ آتا کب ہے علامہ بار اپن ایویسٹی کا جو ریزلٹ ہے اور سمیسٹر کا سسٹم کیا ہے اگر ہم بہار کا دیکھیں تو آپ کے جو اگزیم ہوئے تھے ان کا ریزلٹ آنا تھا پندرہ جنوری کو پندرہ جنوری کو آپ کا ریزلٹ آ جانا تھا ہر صورت لیکن ابھی تاریخ تقریبا ایک مہینہ ہو گیا ہے اوپر لیکن ابھی تاکہ یونیویسٹی نے ریزلٹ جاری نہیں کیا میں کون سی کلاسز کی بات کر رہا ہوں اس میں بی اے ہے بی ایس ہے بی ایڈ ہے ایم اے ہے ایم ایس سی ہے جو بھی کلاسز ہے ڈیسنس لرننگ ان کے تھوہ جن کے اگزیم ہوتے ہیں یعنی فاصلاتی نظام تعلیم ان کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پندرہ کوئی ریزلٹ آنا تھا پندرہ کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو اب لیٹ کرتے کرتے یہاں تاک گا گیا ابھی کچھ سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ریزلٹ آ گیا ہے شو نہیں ہو رہا اب میں دیکھتا ہوں کہ ریزلٹ ہے کہاں پہ جیسے ہم سی ایم ایس اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگزیمن گریڈز اگزیمن گریڈز میں آپ نے اوپن کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی ریزلٹ نہیں ہے لیکن سٹوڈنٹ کا خیال ہے کہ ریزلٹ آ گیا ہوا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ ریزلٹ اصل میں شو کہاں پہ ہو رہا ہے لیکن وہ بھی سب سٹوڈنٹ کا نہیں ہو رہا کچھ سٹوڈنٹ کا ہو رہا ہے تو آپ اکیڈمی کے ریکارڈ میں دیکھیں گے اکیڈمی کے ریکارڈ میں جانے کے بعد آپ کورس ہسٹری میں چیک کریں گے کورس ہسٹری میں جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو اس میں دیکھیں یہ سپرنگ دو ہزار بائیس ہے یہ بھی سپرنگ دو ہزار بائیس یہ دیکھیں ان کا ریزلٹ شو کیا جا رہا ہے گریڈز میں تو یہ یہاں گریڈز میں شو کر رہا ہے تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ بھی اپنا ریزلٹ ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں نمبر لکھے ہوئے آ رہے ہیں تو اس طرح یہ آپ کو جو ہے نا اس میں ریزلٹ شو کیا جائے گا کچھ سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ہے وہاں پہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نیو وینڈو اپن کرنے پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ اکیڈمک ریکارڈ مائی گریڈ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ می اگزیم شیڈول کریکلم مینجمنٹ کلاس شیڈول اگزیم سیٹ اپ اگزیم سیٹ اپ میں سٹوڈنٹ اکسیسمنٹ یہاں پہ آپ شو دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ اوپن کر لیں اس کو تو یہاں پہ بھی کچھ سٹوڈنٹ کا شو کیا جا رہا ہے لیکن کچھ سٹوڈنٹ کا نہیں شو ہو رہا آپ ون بائی ون اس کو چیک کریں گے تو اس میں بھی آپ کو می بھی آپ کا ریزلٹ مل جائے لیکن جس سٹوڈنٹ کا میں چیک کر رہا ہوں اس سٹوڈنٹ کا جو نمبر ہے وہ کہاں پہ شو ہو رہے ہیں یعنی ابھی تک ریزلٹ شو نہیں ہوا وہاں پہ آپشن نہیں دیا لیکن یہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے تو اس طرح کچھ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے لیکن آنا کب تک ہے جیسے ہی یونیورسٹی نے ڈیٹا اپلوڈ مکمل کر دیا ہے اس وقت یونیورسٹی اس کو شو کر دے گی اور آپ کا اصل جو افیشل ریزلٹ ہوتا ہے وہ اگزیم میں آتا ہے یہاں پہ جس طرح سپرنگ آٹم دوہزار اکیس ہے یہاں پہ ایک اپشن آئے گا جس کو دوہزار بائیس سپرنگ کا نام دیں گے اور وہاں پہ آپ جیسے ہی ویو گریڈز میں چیک کریں گے تو آپ کا پورا ریزلٹ شو ہوگا تو اس طرح یہ آپ کا ریزلٹ وہاں پہ شو کیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی جو چینل میں نہیں آنے والے سٹوڈنٹ ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ